اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آرسی چینل ایوب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایوب خان ویوز اگر آپ کی آرسی کار کی بیٹری ٹائمنگ بہت ہی کم ہے اور آپ اسی طرح کی نیو بیٹری بنانا چاہتے ہیں یا اس بیٹری میں فالٹ آ چکا ہے اور آپ اسی بیٹری کو ریپیر کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھئے 7.2 وولٹ 700 ملی امپیر بیٹری ہے یہ اور جب ہم اس کو آرسی کار میں لگاتے ہیں تو کار بلکل سلو چلتی ہے اور تھوڑے سے ٹائم کے بعد بلکل آف ہو جاتی ہے سٹاپ ہو جاتی ہے تو ہم اسی طرح کی نیو بیٹری بنانا چاہیں گے اس کے لیے ڈبل اے سائز کے چھے عدد بیٹری سیل لے لیجئے ریچارجیبل سیل ہوں 1.2 وولٹ اور 2500 ملی امپیر آپ اس سے زیادہ کے بھی لے سکتے ہیں کم کے بھی لے سکتے ہیں لیکن جتنے ملی امپیر زیادہ ہوں گے اتنی بیٹری کی ٹائمنز زیادہ ہوگی اب ایک سیل کی پوزیٹیو دوسرے کی نیگٹیو تیسرے کی پوزیٹیو چوتھے کی نیگٹیو اس طرح سے تمام سیلز کو آپس میں جوڑ لیجئے کیونکہ ان بیٹری سیلز کو ہم سیریز میں آپس میں جوڑیں گے اس کے بعد اس پر بے شک سکوچ ٹیپ لگا لیجئے یا الفی گرو لگا لیجئے کسی چیز سے بھی ان کو جوڑ لیجئے تاکہ جب ہم اس پر ٹانکیں لگائیں تو یہ اپنی جگہ سے موو نہ کریں اور اس کے بعد اس کے تمام پوائنٹس کو کاویہ کی مدد سے سولڈ کر لیجئے اور سولڈ کرتے ہوئے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ون اور ٹو سیکنڈ کے لیے آپ نے کاویہ کو ٹچ کرنا ہے سیل کے ساتھ اگر زیادہ ٹائم ٹچ کریں گے تو اس سے ہیٹ ہونے کی وجہ سے بیٹری سیل خراب ہو سکتا ہے اگر پوائنٹ سولڈر نہیں پکڑتا ہے تو اس پوائنٹ کو چھوڑ دیجئے آپ نیکس پر چلے جائیے جب واپس آئیں گے تو پہلے والا پوائنٹ جو ہے وہ کول ہو چکا ہوگا تھنڈا ہو چکا ہوگا اس پر پھر دوبارہ سے ٹرائی کر لیجئے اور اسی طریقے سے تمام پوائنٹس کو سولڈ کر لیجئے اور اس کے بعد ہم جو پرانی پوائنٹس کو سولڈ کر لیجئے بیٹری ہے اس کا کور جو ہے اس کو کٹ کر لیتے ہیں ایک سائیڈ سے کیونکہ ہم اسی کور کو ڈیو بیٹری کے اوپر یوز کریں گے اور اس کی وائرز اور کنیکٹر بھی اس بیٹری پر یوز کریں گے اب اس کو ہم نے سیریز میں جوڑنا ہے ایک سائیڈ ون اور ٹو آپس میں جوڑیں گے اور اس کے بعد تار کو کٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد تھری فور کو آپس میں جوڑیں گے اور فائیو سکس کو آپس میں جوڑیں گے دو دو پوائنٹس آپس میں جوڑتے جانا ہے اور اگر سمجھ نہ آئے تو جو پرانی بیٹری ہے اس کو سامنے رکھ لیجئے اور اسی طرز پر پوائنٹس کو آپس میں جوڑتے جائیے کیونکہ ان پوائنٹس کو جب غلط جوڑیں گے تو بیٹری ورک نہیں کرے گی اور سولڈر کرتے ہوئے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ تمام پوائنٹس کو آپ نے اچھی طرح سے سولڈ کرنا ہے کیونکہ جب آپ اس کو کلوز کر لیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پوائنٹس ڈسکونیکٹ ہو جائیں اندر سے بریک ہو جائیں تو آپ نے اچھی طرح سے تسلی کر لینی ہے کہ تمام پوائنٹس جو ہیں وہ اچھی طرح سے سولڈ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد دوسری سائیڈ اس سائیڈ پہ آپ نے ون اور سکس پوائنٹ کو چھوڑ دینا ہے اور سینٹر والے جو پوائنٹس ہیں ٹو تھری اور فور فائیو کو آپس میں جوڑ دینا ہے اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بیٹری اگر بالکل وولٹیج شو نہیں کرتی ہے یا کار کو آن نہیں کرتی ہے یا چارجنگ پر لگانے پر چارجر پر لائٹ آن نہیں ہوتی ہے تو بیٹری کے اندر فالٹ ہے یعنی اس کی کوئی تار جو اندر سے ہے وہ بریک ہو چکی ہے آپ بیٹری کو اسی طرح پر اوپن کیجئے اس کا کور اتاریے اور اس کی جو باہر سے وائرس آ رہی ہیں وہ کہیں سے ڈس کنیکٹ ہیں آپ اس کو سینڈ کرنے کے بعد اس پر ٹانکہ لگا دیجئے تو بیٹری آن ہو جائے گی پرانی بیٹری سے وائر اور کنیکٹر اتار لیجئے کیونکہ اسی وائر کنیکٹر کو ہم نیو بیٹری کے ساتھ یوز کریں گے ہمارے پاس سیم کنیکٹر موجود نہیں ہے بلیک وائر کو نیگٹیو پوائنٹ پر اور ریڈ وائر کو پوزیٹیو پوائنٹ پر کنیکٹ کر دیجئے اسی طریقے سے آپ کوئی بھی بیٹری بنا سکتے ہیں 2 سیل 3 سیل 4 5 6 7 8 اسی طرح پر سیم آپ سیریز میں بیٹریز کو جوڑ دے جائیے یہ پوزیٹیو نیگٹیو اور نیگٹیو پوزیٹیو اس طریقے سے کرنٹ کا فلو اس میں جاری ہوتا ہے اور اس پر ہم وولٹس چیک کرتے ہیں 8.04 وولٹ ہے اور کنیکٹر پر وولٹس چیک کرتے ہیں تو یہ سیم وولٹس ہیں اب جو پرانا کور تھا اس کو نیو بیٹری کے اوپر چڑھا دیجئے اور اوپر کی جانب سکوچ ٹیپ لگا دیجئے اچھے طریقے سے تاکہ یہ شارٹ سرکٹ نہ ہو اور اس کو ہم گاڑی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اس کی سپیڈ اور پاور ٹھیک ٹھاک ہے اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں پیل کے آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو مل سکیں